بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائچ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آج ایک فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں ان تمام سوالوں کے جواب ہیں جو کہ جڑے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال سے کہ اگر سینٹ الیکشن سے پہلے ریزگنیشن آ جاتے ہیں یا کوئی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں سینٹ الیکشن کا فیوچر کیا ہوگا کیا یہ مؤخر ہو جائیں گے سینٹ الیکشن کی تاریخوں سے متعلق تو وضاحتیں سامنے آتی رہیں لیکن کیٹیگوریکلی ایسی کوئی چیز چونکہ سامنے نہیں آئی تھی اسمبلیاں تحلیل ہو جانے کی صورت میں یا کوئی اسمبلی ایک تحلیل ہو جانے کی صورت میں یا ریزگنیشن سامنے آ جانے کی صورت میں کیا صورتحال ہوگی اس پر تو کوئی کومنٹ آیا نہیں تھا لیکن آج ایک ایسی نظیر جو ہے وہ سامنے آئی ہے ایک ایسا فیصلہ جو نظیر بند کے سامنے آیا ہے کہ جو بتا رہا ہے کہ سینٹ الیکشن کسی صورت بھی ملتوی نہیں ہو سکتے وہ سے تجزیہ کار دانشور یہ کہہ رہے تھے جی کہ پھر پریشر بن جاتا ہے ایسا اور پھر ممکن نہیں ہوتا جی بیشاک الیکٹورل کالج مکمل بھی ہو لیکن جب ریزگنیشن اتنے آ جائیں تو سینٹ الیکشن پھر آگے ہو نہیں ہوتے ہیں یا ہو جائیں گے تو آج کا جو فیصلہ ہے بنیادی طور پر یہ اس ترخواست پر آیا جو کہ سپیکر بلوچستان اسمبلی کی جانب سے ایک خط لکھا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو اس خط میں یہ کہا گیا کہ سینٹر کلسوم پروین جن کی وفات ہو گئی تھی اکیس دسمبر کو اور چوبیس دسمبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک شیڈول جاری کر دیا ان کی خالی ہونے والے نشیست پر الیکشن کے لیے اور کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ چودہ جنوری کو اس میں پولنگ ہوگی بلوچستان اسمبلی میں تو اب یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ جو سینٹر جس تاریخ کو ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے اس کی جگہ پر یعنی اس کی وفات کی صورت میں اس کی جگہ پر جو شخص منتخب ہوتا ہے تو اس کی مدت بھی اتنا ہی عرصہ ہوتی ہے جتنی اس وفات پا جانے والے یا وہ نشیست چھوڑ جانے والے سینٹر کی جو مدت ہوتی ہے تو سینٹر کلسوم پروین جو ہیں یہ گیارہ مارچ کو اس خط میں بھی کہا گیا ہے کہ گیارہ مارچ کو ریٹائر ہو رہی تھی تو ان کی جگہ جس شخص نے چودہ جنوری کو منتخب ہونا ہے اس کے پاس دو مہینے بھی نہیں ہوں گے وہ چند دن کے لیے آئے گا تو یہ تو پریکٹیکیبل ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں انہوں نے کہا کہ جو کووڈ کی صورتحال ہے اس کے پیش نظر انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ملتوی کر دیا جائے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی تھی الیکشن کمیشن کو کہا کہ دس جنوری کے بعد الیکشن ہو جانے ہیں دس فروری کے بعد سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ ڈیو ہو جانے ہیں تو وہ کسی وقت بھی چونکہ کرائے جا سکتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی وجہ سے بلوچستان اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس شیڈول کی وجہ سے چودہ جنوری کو بھی پھر بلائے جانا ہے ظاہر ہے پھر اس میں پولنگ ہونی ہے تو یہ معاملہ کووڈ کی صورتحال کے پیش نظر پوسٹ پون کر دیا جائے یا اس کو کم از کم آگے ان تاریخوں تک لے جائے جائے جبکہ یہ بڑے الیکشن سینٹ کے ہو رہے ہیں تو الیکشن کمیشنہ پاکستان نے یہ کہا بلکہ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ سپیکر بلوچستان اسمبلی نے یہ لیٹر بجوایا چیئرمن سینٹ صاحب کو بھی چیئرمن سینٹ نے بھی ان کے موقف کی تائید کی توسیق کی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ بجوایا گیا جس میں انڈورز کیا ہوا تھا چیئرمن سینٹ نے بھی سپیکر بلوچستان اسمبلی کے موقف کی تو اس میں الیکشن کمیشن نے پھر ایک الامیہ جاری کیا پریس ریلیس جاری کی اور اس میں کہا کہ سپیکر بلوچستان اسمبلی کی جو استعدا ہے اسے نامنظور کیا جاتا ہے اور انہوں نے یہ لکھا بھی کہ اس میں چیئرمن سینٹ نے بھی اس کی توسیق کی تھی تو الیکشن جو ہیں اس نشست کے لیے اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اکیس دسمبر کو ان کی وفات ہوتی ہے یہ سیٹ خالی ہو جاتی ہے آئین کا آرٹیکل دو سو چوبیس یہ کہتا ہے کہ جو نشست خالی ہو جائے گی اس کے ایک مہینے کے اندر اندر الیکشن کرانا ہے یوں بیس جنوری تک یہ ڈیڈ لائن جا کے ختم ہو رہی تھی الیکشن کمیشن نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جو شخص آئے گا یہ چند روز کے لیے آئے گا اور اس کے چند روز بعد ویسے بھی الیکشن کرانے ہیں تو یہ شیڈول آگے بھی لے جائے جا سکتا ہے لیکن یہ پرنسپل جو کہ آئین نے تیع کیا ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان نے بھی ان سوالوں کے جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ الیکشن آگے نہیں ہو سکتا کسی صورت میں بھی تو یہ ایک پیغام بھی ہے پی ڈی ایم جماعتیں جو یہ کہہ رہی ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ انہیں بڑا اچھی طرح پتا ہے اس بات کا کہ یہ ان کے جو قانونی ماہرین نے یہ جو انہیں بتایا ہے لیکن برحال وہ جو ایک سیاسی پریشر بنانے کے لیے جو بات کر رہی ہیں کہ سینٹ کے الیکشن جی آگے چلے جائیں گے اور بڑے بڑے تذیعہ کار بھی اس بات پر یقین کرنے لگ پڑے تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ سینٹ کا الیکشن جو ڈیو ڈیٹس ہیں ان سے ایک دن بھی آگے نہیں ہو سکتا اور سپیکر بلوچستان اسمبلی اور چیئرمن سینٹ کی استدعہ ان الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی ہے تو یہ کلیریٹی ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے اور الیکشن ایکٹ میں یہ چیز واضح طور پر لکھی ہے کہ اگر اسمبلی کے ارکان کی تعداد کم ہو تو اس اسمبلی سے ہونے والے سینٹ الیکشن کو انویلڈ قرار نہیں دیا جا سکتا یعنی اس میں کوئی تعداد کا ذکر نہیں ہے کہ تعداد کتنی ہو اسمبلی موجود ہے تو الیکشن ہوں گے تو یہ تو پی ڈی ایم کا جو ایک ان کا جو پلان تھا سینٹ الیکشن ملتوی کرانے کے حوالے سے ان کو خود بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں کو حاصل طور پر پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے بڑی کلیر ہے اور اس نے کیا بھی دیا ہے کہ جی سینٹ الیکشن میں جائیں گے اور زمنی الیکشن بھی ان کے مطالبے پر ہو رہا ہے تو یہ چیز تو واضح ہو گئی دوسرا اب ریزگنیشن پر تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں آج شیخ رشید نے بھی اس پہ بات کی ہلکی پھول کی سی جو 43 ہے رولز اینڈ پروسیجرز قومی اسمبلی کا جو آرٹیکل سیکشن یعنی 43 ہے وہ یہ کہتا ہے اگر اس کو پڑھیں کہ جو ریزگنیشن دینے کا طریقہ کار اس میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو رکن قومی اسمبلی ہے وہ ریزگنیشن جا کر سپیکر کو خود دے دے اور سپیکر کو دینے کے بعد ریزگنیشن اس میں یہ چیز ہو کہ یہ رضا کرانا طور پر دیا گیا ہے کسی کے پریشر میں نہیں دیا گیا اور یہ جنون ہے تو اس صورت میں سپیکر قومی اسمبلی جو ہے ریزگنیشن کو ایکسپٹ کرتا ہے وہ گزٹ آف پاکستان میں پبلش ہو جاتی ہے وہ ایکسپٹ ہونے کے بعد تو دوسری اس کی کیٹیگری یہ ہے کہ اگر ریزگنیشن خود نہ دیا اس ممبر نے جا کر سپیکر کو اور وہ کسی طریقے سے اور ذریعے سے پہنچے تو سپیکر خود یا کسی ایجنسی سے یا قومی اسمبلی سیکریٹیریٹ سے اس کی تصدیق کروا سکتے ہیں اور اس صورت میں بھی اگر یہ رضا کرانا طور پر دیا گیا ہے اس میں ولنٹری کا لفظ لکھا ہوا ہے اور جنون ہونے کا لفظ لکھا ہوا ہے تو اس صورت میں بھی وہ سپیکر ایکسپٹ کر سکتا ہے اب جو مرتضی جعوید اباسی اور محمد سجاد صاحب کے ریزگنیشن کا معاملہ ہے اس میں جنون ہونے کی حد تک تو قومی اسمبلی سیکریٹیریٹ جو ہے وہ بڑا کلیر ہے کہ یہ جنون ہیں ان کے جو سگنیچرز ہیں وہ ویریفائیڈ ہیں ان کے جو لیٹر ہیڈ ہیں وہ جنون قرار پائے ہیں لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں ارکان کے جی مارے استیفے جو ہیں ہم نے آپ کو نہیں دیئے تھے ہم نے تو قیادت کو دیئے تھے لیکن ایڈریس چونکے کیا ہوا ہے سپیکر قومی اسمبلی کو تو اس میں ان کو تحریری طور پر اب یہ لکھ کر دینا ہوگا جی ہم پر یا تو دباؤ تھا ہم نے یہ رضا کرانا طور پر نہیں دیئے تو پھر یہ ایکسیپٹ نہیں ہوں گے اور اگر وہ یہ نہیں لکھ کر دیتے زبانی کلامی سیکریٹیریٹ ان کو یہ پہلے کیا چکا ہے میں آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ بھی کر چکا ہوں تو یہ اگر لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ رضا کرانا نہیں ہے تو یہ بہت بڑا پی ڈی ایم کے بیانیے کو دچکا ہوگا تو اس حوالے سے جو سیکشن فارٹی تھری ہے رولز اینڈ پروسیجرز کا قومی اسمبلی کے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے اور اس کے تناظر میں اب جو اکتیس دسمبر تاک کی جو ڈیڈ لائن ہے دیکھنا ہے کہ قومی اسمبلی سیکریٹیریٹ اس حوالے سے نئے آرڈرز کیا جاری کرتا ہے سپیکر صاحب جو ہیں ان کے سامنے پیش ہونے کے حوالے سے سات دن کی ان کے پاس وقت تھا ڈیڈ لائن تھی تو اب انہیں پیش ہو کے یہ کہنا ہے کہ یہ رضا کرانا طور پر نہیں دیے گئے اور جنون تو یہ ہیں یہ سیکریٹیریٹ قرار دے چکا ہے تو اس پر دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ ہوتا ہے عدیل وڑائچ کو اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ